دوستو نمشکار میں مروج کمار شرمہ آپ کے بیچ میں ایک بار فیڑ سے دوستو ہندو دھرم کو خطرہ بتایا جاتا ہے کہ خطرہ مسلمانوں سے ہے بتایا جاتا ہے کہ خطرہ ان لوگوں سے ہیں جو ملیچ ہیں خطرہ ان لوگوں سے ہیں جو آکرانتہ بن کر کے آئے تھے لیکن آکرانتہ بننے والوں کی وجہ سے کبھی دیش ختم نہیں ہوا یا نہ ہندو دھرم ختم ہوا نہ باور ختم کر پایا نہ ہمایوں ختم کر پایا نہ اکور ختم کر پایا نہ اورنگ جیب ختم کر پایا جو دھائی من برہامنوں کے جنیووں سے تلتا تھا اپنے آپ کو جو آپ کہتے ہیں جو فیلاتے ہیں آپ میڈیا کے اندر بھارتی انتہ پارٹی کے لوگ اور سنگ کے لوگ لیکن میں آج ایک بڑی سنسٹی بات کرنے والا ہوں کہ ہندو دھرم کو خطرہ کن لوگوں سے ہندو دھرم کا خطرہ ان لوگوں سے ہیں جو دھرم کی آڑ میں مہیلاؤں کے ساتھ شوشنڈ کرتے ہیں ان کا بلاتکار کرتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہا جاتا ہے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس پتر نہیں ہے پتر نہیں ہے تو اولاد ہم دیں گے ہمارے ساتھ آئیے ہم آپ کا علاج کریں گے یوک سے کریں گے تند سے کریں گے ان کو دھرم کے نام پر بھیلائے فسلائے جاتا ہے تب ایسے لوگوں کو کیا آپ بولیے گا اپرادی بولیے گا کیا بولیے گا جی ہاں میں دو اپرادیوں کی بات کر رہا ہوں باپ بیٹوں کی بات کر رہا ہوں آسارام کی بات کر رہا ہوں اور بات کر رہا ہوں ناران سامی کی ناران سائن کی جی ہاں وہی ناران سائن جو آسارام کے بلاتکار میں بکٹم ہونے کے بعد آج بکٹم ساویت کر دیا گیا شہشن عدالت میں صورت کی جیہاں وہی صورت جو بھگوہ رنگ کی پریوکشالہ کہی جاتی ہے وہاں کے جیج نے ان کو سجا سنائی ہے سجا نہیں سنائی ہے لیکن چوبیس کو یہ سجا سنائی جائے گی لیکن جرہاں دوستو سوچیے جب عدالت دوستو جرہاں سوچیے جب عدالت یہ مان سکتی ہے کہ وہ بلاتکار کے دوشی ہیں تو انہوں نے کتنی مہیلاؤں کے اندر دھرم کے پرتی آستکتہ جگہ دی ہوگی ناستکتہ جگہ دی ہوگی کیا ہندو دھرم یہی کہتا ہے کہ مہیلاؤں کو سوشن کیا جائے دھرم کے نام پر ان کو بہلا کر کے ان کو ڈرا کر کے کہ ہم شراب دے رہیں گے ویسے ایک شراب وہ ساکشی مہاراج بھی دے رہے تھے شراب دے جاؤں گا برنہ بوٹ دے دینا ویسے ہی شراب دے کر کے ڈراتے ہیں بھولی والی وہ زنتا کو جو گاؤں سے آتی ہے جو اتنا پڑی لکھی نہیں ہوتی جو اتنی سمجھدار نہیں ہوتی جو اتنی شکشت نہیں ہوتی ان کو دھرم کے نام پر برگلائی جاتا ہے اور ایسے ہی لوگ برگلائی جا رہے ہیں مودی کے دوارہ اپنے بارے میں کہ میں ہندو کا رکشک ہوں جو مودی اپنے چالیس جوانوں کی پلواما میں جانس تک نہیں بٹھا سکا وہ کیسے ہندو دھرم کی رکشہ کر لے گا میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی لیکن عران سامی کے ساتھ جو ہوا ہے وہ باقی میں بہت اچھا ہوا ہے اور یہ نرنے بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا لیکن اس کا ہوگا کیا شیشن کورٹ سے سجا ہوئی یہ اپیل ان پیسے والوں کے دوارہ ہائی کورٹ میں ڈالی جائے گی ہائی کورٹ کا قصہ چار چھ سال چلے گا وہاں سے بھی سجا ہو گئی تب ایک اور اپیل دائر ہوگی وہ سپریم کورٹ میں جائے گی پھر چار سال ہو جائیں گے گویا بارہ یا تیرہ سال نکل جائیں گے اور یہ اپرادی پیسوں کے بل سے اپنے آپ کو قانون سے بچاتے رہیں گے کیا ایسے بلاتکاریوں کو چورہے پر لا کر کے فانسی پہ نہیں لٹکا دینا چاہیے شیشن عدالت کا نرنے آخری نہیں مانا جانا چاہیے کیا یہ ہمارے قانون میں لوپول ہے کہ ایک جج کی فیصلے پر دوسرا جج جو ہائی کورٹ میں بیٹھا ہے وہ یہ بولے کہ جو نیچے والے جج نے فیصلہ دیا تھا وہ غلط دیا تھا یہ سب سے بڑا لیکنہ ہیں ہمارے دیش کی نیائے پرکریہ میں گمبیر اپرادوں میں ایک قانون بننا چاہیے اور اس طرح کے اپرادیوں کو چورہے پر سولی پر لٹکا دینا چاہیے جو اس طرح کے اپراد کریں جو دھارمک بیقتیوں خاص طور پر ان کو انپڑ جاہیلوں کا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن جو دھارم کے گروہ بنے بیٹھے ہوں جنہوں نے بہت سارے لاکھوں فالورز بنا رکھے ہوں ایسے لوگ اپرادی کریں چاہے وہ رام رحیم ہو چاہے آسا رام ہو چاہے نارانسائی ہو ان کو کسی بھی طرح بکشا نہیں جانا چاہیے دوستو نمشکار کیسا لگا یہ بیڈیو اور کیسے لگے میرے بیچار اور جیدی آپ کے بیچار میرے بیچاروں سے مل کھاتے ہیں تو جرور شیئر کیے جائے گا اور عدوط ایک کرانتی کا آغاز کیجئے گا جو لگے لوگوں کو کہ ہاں ہم کوئی بیڈیو نہیں ڈال لے لیکن اپنی بات اپنی جوڑدار ڈھنگ سے کہہ رہے ہیں دوستو نمشکار جائے ہن دوستو